آدھا بچو گلاس ٹینت سبجک میت آج ہمارا ٹاپک جو ہے ٹرنگرامیٹری تو اس کے پندرہ نمبر ہیں ریشو جہاں سے ہم انٹرڈکشن اور ریشوز کے بارے میں پڑھیں گے آپ شروعات کریں گے اب ہمارے پاس ٹرنگرامیٹری جو ہے ٹرنگرامیٹری کے اپلیکیشن یہ کس یہ ٹیکنیک کیا ہے سپوز یو آر وزٹنگ ٹو کتب مینار آپ کتب مینار گئے دلی گئے اور کتب مینار دیکھنے گئے تو مان لے کہ آپ نے جب آپ نے کتب مینار دیکھا تو آپ نے اپنی نظر اٹھائی تو کتب مینار کے ٹاپ پر کی طرف دیکھا پھر آپ کی دل میں خیال آیا کیا ہم اس جو کتب مینار کی جو اتنا لمبا بڑا پلر ہے کیا ہم اس کی ہائٹ نکال سکتے ہیں یا جہاں سے جہاں پر آپ اس گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں وہاں سے لے کر جو کتب مینار کا ڈیس ہے کیا وہ ڈسٹنس آپ نکال سکتے ہیں آپ وہ کتب مینار کے درمیان تو اس تقنیک کو جس ذریعے ہم نکال سکتے ہیں جیسے ہائٹس اور ڈسٹنس نکالتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی اٹرگرامیٹی کے سب سے بڑی اپلیکیشن ہے تو فیدی ہائٹھ سکتے ہیں نکال سکتے ہیں جیسے ہائٹس اور ڈسٹنس سکتے ہیں اس کا اپلی کسی تینیا مجیشارہ وسلم جب ترین خریمان اسدنے کا نکوش تار دیکھنے Cyr béن اور یہ ترینی Sophia م liqufullی اس ترین کے پاس با اسدنے سے کہ knee word سے بنا ہے TRI ٹرائی GON اکٹری گون Daten اس Pain symptom and a measurement of the sides nyذارamy بنورल تراغمات ہماری معنی the sides and the angles of a triangle so we can say what is trigonometry trigonometry is the starting of relationship between the sides and the angles of a triangle therefore trigonometry is the starting of relationship between the sides and angles of a triangle now we will study some ratios ریشو's of the sides of a triangle with respect to its acute angle کیونکہ آپ کو سلبس میں acute angle لینے ہیں 0 سے 0, 30, 45, 60 اور 90 اس میں ہیں تو آپ کو سلبس میں یہی پانچ angle دیئے ہیں تو now we will study some ratios of the sides of the triangle with respect to its acute angle called the trigonometric ratios of the angle ہم trigonometric ratios یہاں acute angle لے رہے ہیں جو آپ کو جو trigonometric ratios ہمیں ہمیں 0 سے لے کر 0 degree 30 degree 45 60 90 اب ہم ہمارے پاس ہمارے پاس جو trigonometric وہ 6 ہے کیا ہے چھے ریشوز کیا ہے ایک ہے سائن اینی سائن آف اینگل تھیٹا کیونکہ سائن نام ہے اس اینگل کا جس میں ریلیشنشپ between the sides ہے یعنی اگر ہم خالی سائن لکھیں گے تو اس کا مطلب کچھ نہیں ہمیں اینگل ساتھ لکھنا ہے وہ ایک پہلا آپ کا جو ریشو ہے ریشو سائن آف تھیٹا لکھتے ہیں ہم ایسا آئین سائن یہ سین نہیں ہے ایسا آئین سائن اس کے بعد دوسرا ہے کوسائن 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 جو ہے سی او ایسا آئین ہی کوسائن تھیٹا یعنی شارٹ میں لکھتے ہیں ہم کاؤس تھیٹا تیسرا ہے ٹینجنٹ ٹینجنٹ آف اینگل تھیٹا اور ٹین تھیٹا اس کے بعد ہم جو تھا کوسیکنٹ آف تھیٹا یعنی شارٹ میں لکھتے ہیں کوشک تھیٹا بھیبتہ ہے سیکنٹ آف اینگل یعنی اینگل تھیٹا شارٹ میں لکھتے ہیں سیک تھیٹا ایسی سیک تھیٹا سیکھ تھے ہیں کوتنجنٹ آف اینگل تھیٹا شارٹ میں لکھتے ہیں کوشک تھیٹا دیس آر دسکت تیگر میٹرری ریشوز دیتا ہے جو ہی ریلیشنٹ آف اینگل تھیٹا اب ان کی ریلیشن کو یاد رکھنے کے لیے دو تین طریقے ہیں بہت سارے ٹیچر سکھاتے ہیں تو میں بھی میرے پاس دو طریقے میں بھی ان کو ایکسپلین کروں گا آپ گور فرمائیں آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ جو تیگر میٹری یہ سارا یہاں پر جو ٹرینگل ہم چلے یہ سارا یہ جو آپ کا سارا رائٹ ٹرینگل کے ارد ارد گھومے گا یعنی جو بھی ٹرینگل ہم لیں گے وہ رائٹ ٹرینگل ہی ہوگی ہر کوشن میں یعنی رائٹ ٹرینگل کیا ہے رائٹ ٹرینگل ہم اس ٹرینگل کو کہتے ہیں جس میں ایک اینگل نائنٹی ڈگری ہوتا ہے یہ ہمیں پتہ ہے اس کو ہم رائٹ ٹرینگل کہتے ہیں اور رائٹ ٹرینگل میں سب سے بڑی خصوصیت ہے سب سے بڑا ایک سائیڈ ہوتا ہے جو اس نائنٹی کے اپوزٹ میں ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے ہائیپ آٹ نئوز اور باقی جو دو سائڈس ہیں اور باقی جو دو سائڈس ہیں وہ پرپینڈی کیولر لگس یہ بھی پرپینڈی کیولر یہ بھی پرپینڈی کیولر ہے اب یہ پرپینڈی کیولر ہم کیا کہتے ہیں؟ جنری ہم کہتے ہیں جو آپ نے کاغی پر ہم جب شاکل بناتے ہیں ٹرینگل ڈال کر تو ہم جو ہوریزنٹل لائن ہوتی ہے ہم اس کو بیس مان کے اور یہ جو کھڑی لائن ہے ورٹیکل ہم اس کو پرپنڈکلر مان کے چلتے ہیں لیکن ٹرینگرامیٹری میں کیا ہے کہ جب اینگل جو ایکیوٹ اینگل پر ہم کام کریں جیسے یہاں پر یہ اینگل اور یہ اینگل دونوں اینگل تو یہاں پر جب ہم اس اینگل پر ریشو نکالیں گے اینگل سی پر تب ہائپ آٹ نوز جو پرپنڈکلر جو ہوگا وہ اس کا اپوزر سائٹ ہوگا یہ اے بی تو بیس بنے گا یہ بیتوین دہ نائنٹی ڈگری اور اس ایکیوٹ اینگل یہ بیس بنے گی ایڈیسنٹ سائٹ جب ہم یہ پوینٹ یاد رکھنا ہے جب ہم اس اینگل پر ریشو نکالیں گے ان چھے ریشو کو نکالیں گے سائن آف اے کاؤس آف اے کاؤٹ آف اے کسک آف اے سیک آف اے کارٹ آف اے تب ہمیں یہ جو اس کا جو اپوزٹ سائیڈ ہے یہ پرپنڈکیلر بنے گا یہ پرپنڈکیلر اس وقت بنے گا تو یہ جو سائیڈ ہے اے بی یہ بیز بنے گا تو ہائی پارٹیوس نہیں بدلتا ہائی پارٹیوس ہائی پارٹیوس ہی رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے ایک تھیورم کا نام بھی سنا پیتھا گورس تھیورم پیتھا گورس تھیورم تو وہ بھی یہاں پر زیادہ کام کر رہی ہے وہ بہر بہر استعمال کرنے پڑتی ہے اس کا مطلب وہ بھی آپ کو یاد ہوگی چاہیے ہائی پارٹیوس کا سکیر is equal to base سکیر پرپنڈکیلر تو ان جو یہ چھے جو ہم ایکیوٹ انگلوں پر انگل سائن 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 سی یہ جو ان ریشو کو نکالنے کے لیے ان ریشو کے نکالنے کے لیے تو اس کے لیے ایک قسم کا یہاں پر سام جو آپ کی یاد رکھنا ہے ایک چھوڑی سی پائم ٹائپ ہے ایک ریدم ٹائپ ہے جیسے ہم استعمال کرتے ہیں یہ جیسے یہاں پر میں نے لکھا ہے آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں یاد رکھنے کے لیے ان ریشو چھے کو نکالنے کے لیے اگر آپ کو یہ یاد رکھنا ہے پنڈت بدری پرشاد ہر ہر بولے سونا چاندی تولے چاندی سونا چاندی یہ اس سے بھی اس کو یاد رکھا جاتا ہے اس کو بھی اس سے یاد رکھا جاتا ہے جو آپ کو معلی میں پھر سے بتاؤں گا دو طریقے ہیں دونوں کو میں ایکسپیلین کروں گا سام پیپل ہیو کرلی بلیک ہیر ٹو پرزنٹ بیوٹی یعنی یہ جو چھے ریشو ہیں یہ جو چھوڑ چھے ریشو ہیں سائن کاسٹین کو یاد کرنے کے لیے جو ریلیشنشپ ریسپیکٹ سائیڈس تو یہ یاد کر سکتے ہیں یا یہ جو میں نے لکھا ہے پندی بدری پرشاد ہر ہر بولے سونا چاندی تولے چاندی سونا چاندی اب ہم پہلے اس پر آئیں گے تو یہاں پر میں نے لکھا سام پیپل ہیو یہ جو ایس ہے یہاں پر آپ کو ایس نکالا یہ اس کا مطلب ہے سائن یہ ہے پی اس کا مطلب ہے پرپنڈیکیولر یہ ایچ اس کا مطلب ہے ہائی پارٹ نیوز یعنی سائن جو آف اینگل جو تھیٹا ہوگا وہ پرپنڈیکیولر بٹا ہائی پارٹ نیوز ہوگا اس کے بعد یہ جو سی ہے کرلی یہ کاؤس ہے کاؤس آف اینگل ٹھیک ہے ہم تھیٹا رکھیں گے فیلال یہ ہے بی فار بیس بی فار بیس یہ ہے ایچ فار ہائی پارٹ نیوز تو اس کا مطلب یہ ہوا جو کاؤس تھیٹا ہوگا وہ بیس بٹا ہائی پارٹ نیوز آئے اس کے بعد ٹی فار ٹین اینگل ساتھ ہے اگر میں خالی ٹین لکھوں گا تو کوئی ویلیو نہیں لیکن اگر میں اس کو ٹین تھیٹا لکھوں تو اس کا میننگ ہے اگر خالی ٹین لکھوں گا تو اس کا میننگ لیس ہے ٹیٹا کے بغیر وہ ٹین تھیٹا پی فار پرپنڈیکیولر اور بی فار بیس تو ہم لکھیں گے ٹین تھیٹا ایس ایکوال ٹو پرپنڈیکیولر بیس یہ آئے مین ریشو جو ہے سائن کاؤس ٹین اب ہم چونکہ جو باقی تین ہیں وہ ان کے ریسپوکلز ہوتے ہیں سائن کا ریسپوکل کوسائن ہے تو ساری کوشک ہے تو ہم کوشک تھیٹا کو یہاں سے لکھیں گے ہائی پارٹ نیوز بیٹا پرپنڈیکیولر کوشک کا سیک تھیٹا تو ہم لکھیں گے یہاں ہائی پارٹ نیوز بیٹا بیس ٹین کا ہے اپوزٹ کار تھیٹا وہ آئے گا بیس بیٹا پرپنڈیکیولر اگر ٹین ہے پرپنڈیکیولر بیٹا بیس تو یہاں کار تھیٹا آئے گا بیس بیٹا پرپنڈیکیولر اگر آپ کو اس طرح یاد نہیں کیونکہ میں جب اس پر جو میں پریکٹس کروں گا ایک ٹرینگل بناوں گا پھر وہیں ریشو نکالوں گا تو اس وقت آپ کو یہ پورا کلیر ہو جائے فیلہ حال میں انٹرڈیوز آپ کو کر رہا ہوں اگر آپ اس طرح چاہتے ہو پنڈیت بدری پرشاد ہر ہر بولے سونا چاندی تولے جاندی سونا چاندی یہ ہے س فار آپ پہلے ان کو لیکھو یہ سائن تھیٹا ہے میں نے ابریویٹ کیا ہے سی سی او کاس سی فار کاس تھیٹا ٹی فار ٹین تھیٹا یہ فار سی فار کوشک تھیٹا سیک تھیٹا یہ ہے کار تھیٹا ٹھیک ہے اگر سائن تھیٹا لکھنا ہے تو لکھنا ہے پرپنڈی کیولر بٹا ہائپارٹنیوز اگر کاس تھیٹا لکھنا ہے لکھنا ہے بیز بٹا ہائپارٹنیوز اگر آپ کو ٹین تھیٹا لکھنا ہے تو لکھنا ہے پرپنڈی کیولر بٹا بیز اگر آپ کو کوشک تھیٹا لکھنا ہے تب آپ لکھنا ہے یہاں سے ہائپارٹنیوز بٹا پرپنڈی کیولر اب آپ کو سیک تھٹا لکھنا ہے تو ہائپارٹوس بٹا بیس کار تھٹا ایز 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 بیس بٹا پرپنڈی کو لکھنا ہے تو یہ طریقہ ہے آپ کو پھر میں بتاؤں گا سام پیپل ہے کرلی بلیک ہیر ٹو پریزنٹ بیوٹی یہ یاد رکھنا ہے دو طریقے میں نے بتائی پنڈیت بدری پرشاد ہر ہر بولے سونا چاندی تولے چاندی سونا چاندی تو یہاں پر ایس جو ہے سائن تھٹا سیاہوں پر ایس جیسے پر پوٹی اب کوئی کہیں گے کی ریشو کتنے ہے میں نے بتائی ریشو چھے ہوتے ہیں تو چھے ریشو کیا ابریویشن کیا ہے جو ہیں سائن تھٹا سین تھٹا سائن تھٹا ان کے سپل آنچوں کی اسائین اسائین مشان قوس inne tan ٹو سیکنت تھٹا سکر سکر ثیٹا اور سکر ثیٹا اور سکر ثیٹا اور سکر ثیٹا اور سکر ثیٹا اب ہمارے پاس یہ ریشو ہے تو what is trigonometric ratio definition کیا ہے trigonometric ratio of an acute angle in a right angle express یہاں کیا لکھا ہے express the relationship between the angle and the length of its sides یہ ضروری یاد رکھیں what is trigonometric ratio t ratio short میں لکھتے ہیں trigonometric ratios of an acute angle in a right angle expresses the relationship between the angle and the length of its sides اب ہم یہاں پر دیکھیں گے جو میں نے یہاں triangle بنائی ہے یہاں پر ہم چلیں گے اب یہ میں نے یہاں پر ایک triangle بنائی a b c is a right angle of triangle add b ہائی پارٹیوز میں نے بتائی ہے سب سے بڑا سائد ہے اب ہم اس وقت اس ratio کے حساب سے یہ نکالیں گے یہ سائن 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 سپورٹ مان لیں ہم لکھیں گے سائن آف ای سائن آف ای ٹھیک ہے میں یہاں clear کر دوں گا آپ کو ابھی سائن آف ای سائن میں نے یہاں ابھی بتایا ہے کہ سام سام پیپول ہے یعنی سائن کا جو ہے یہ پرپنڈی کلور بٹا ہائی پارٹنوس ہے یہاں پر آپ کو اس وقت پرپنڈی کلور جو اس کا اپوجر سائد ہے یعنی اس وقت یہ ہے وہاں ہم بت لکھیں گے ادھر پرپنڈی کلور بٹا ہائی پارٹنوس تو پرپنڈی کلور کون ہے اس وقت بی سی ہے پرپنڈی کلور تو بی سی جب پرپنڈی کلور ہے تو ہائی پارٹنوس ہو گئے سی اس کے بعد آپ کو یہاں پر ہم اسی انگل پر ہم کاس ای نکالیں گے یعنی اس کاس کاس کو آپ کو یہاں پر دیکھنا ہے شاباش کرلی بلیک ہیر سی فار کاز بیس بٹا ہائی پارٹنوس یعنی بیس کیا ہے بیس بٹا ہائی پارٹنوس تو یہاں پر آئے گا آپ کو بی اے بٹا شاباش ہائی پارٹنوس ہو گئے سی آپ اسی پر ہو گئے شاباش ٹین اے нопر ہم اگہ کو ٹین میں دکھاؤں گا یہاں پر ٹین ہے ہی ٹین ٹ ٹو پرازنٹ بیوٹی پرپنڈیکیولر بٹا بیس اگر یہاں پر دیکھیں کہ ٹین کس کے پارٹlaughing پرپنڈیکیولر بٹا بیس تو یہاں پر آپ کو ٹین کیا ہو گیا ٹین ہو گیا three پرپنڈیکیولر ہو گیا پرپنڈیکیولر بٹا بیس تو یہاں پر ہم ٹین کو کس طرح لکھیں گے بی سی بٹا بی ٹھیک ہے اب ہم آگے چلیں گے اس کے بعد ہو گیا یہ مین ریشو ہے اب ان کے ریسپوکلز ہم دیکھیں گے سائن کا ریسپوکل ہوتا ہے کوشک کوشک اسی پر نکالیں کوشک اے اب ہم نے سائن کا لیا پرپنڈیکیولر بہا ہے پرپنڈیکیولر اب الٹا کریں گے ہائی پارٹ نیوز بٹا پرپنڈیکیولر ہائی پارٹ نیوز بٹا پرپنڈیکیولر تو یہاں پر بھی ہم لیکھ سکتے ہیں اگر سائن کا ہو گیا پھر ہائی پارٹ نیوز بٹا پرپنڈیکیولر یہاں ہائی پارٹ نیوز کیا ہے یہ آیا ہائی پارٹ نیوز بٹا پرپنڈیکیولر تو ہائی پارٹ نیوز کون ہے یہ در خواہ پارٹ نیوز ہے سی اے سی اے بٹا پرپنڈیکیولر ہو گئے بی سی ٹھیک ہے تو لکھا میں نے بھی سی اب اسی طرح جو ہے سیک اے سیک اے کا مطلب کیا ہو گیا کاس کا الٹا یعنی کاس ہے بیس بٹا ہائپارٹوز یہ ہائپارٹوز بٹا بیس تو یہاں پر ہائپارٹوز بٹا بیس آئے گا تو یہاں پر جو ہائپارٹوز ہے ہم دیکھ رہے ہیں ہائپارٹوز سی اے ہے تو یہاں بیس کیا ہے بی یہ بی اے ہے شاواز اس وقت ہے اب اس کے بعد ہے یہاں پر جو ہے کارٹ اے کا یہی کارٹ کے لئے صرف یاد رکھنا ہے اس کا ٹین کا ہے پرپنڈکیولر بٹا بیس کارٹ کا ہے بیس بٹا بیس بٹا پرپنڈکیولر تو یہاں پر ہم کارٹ کارٹ کیا لکھیں گے بیس بیس بٹا پرپنڈکیولر is equal to بی اے بٹا شاواز بی اے بٹا سی وی بی اے بٹا بی سی ہے سی وی ٹی ہے تو ہمیں یہاں پر پتا چل گیا ہے کہ سائن کا جو الٹا ہے وہ کوشک ہے یعنی سائن اگر ہم لکھیں گے جنرل اگر ہم یہاں ریزلٹڈ ڈرا کریں گے وہ سائن اے ہم لکھ سکتے ہیں ون اپ آن کوشک اے یہاں پر ریزلٹ کلیر ہو گیا اگر ہمیں کوشک اے کو لکھنا ہے سائن میں تو ہم لکھیں گے ون اپ آن سائن یہ بھی ایک ریزلٹ آیا آپ کی اگر آپ کو لکھنا ہے کوش اے تو آپ لکھتے ہیں ون اپ آن سیک اے تو یہاں ہم نے جو ریزلٹ درا کیا وہی کیا سیک اے جو ہے یہ کوش کا رسپوکل ہے ون اپ آن کوش اے اسی طرح اگر آپ نے یہاں پر اس کا چھاری ٹین ٹین اے ٹین اے جو ہے ون اپ آن کوٹ تو کوٹ اے جو ہے یہ آئے کا ون اپ آن ٹین یہ جو ہم نے ریزلٹ یہاں درا کیا ہے یہ ریزلٹ آپ کو یاد رکھنے ہیں سائن کا رسپوکل کوشک کوشک کا ون اپ آن سائن کوش کا ون اپ آن سیک سیک کا ون اپ آن کوش ٹین کا ون اپ آن کوٹ کارڈ کا ون اپ آن ٹین اب ہم یہاں اس ٹرینگل پر چلیں گے اب ہم ریشو کس پر نکالیں گے اب ہم یہ چھے ریشو سی پر نکالیں گے ہم یہاں پر لکھیں گے سائن سی یہ جو یہ جو میں نے یاد رکھنے کے لئے بتایا سام پیپل ہے کرلی بلک ہے تو پریزنٹ بیوٹی یا پندیت بھدری پرشوات ہر ہر بولے سونا چاندی تو لے چاندی سونا تو لے چاندی سونا چاندی یہ یاد رکھنا ہے یہ یاد رکھنا ہے دو دونوں اگر کوئی یاد رکھنا ہے وہ زیادہ چاہے ہیں تو دونوں میں جیسے ہم لے یہ لیں گے یہ سائن ہے سائن کیا ہے؟ پرپاندیکلر بھ کٹا ہائپار بھ کٹنوس تو آپ یہاں پر دیکھیں گے پرپاندیکلر تو یہاں پرپاندیکلر بھ کٹا ہائپار بھ کٹوس تو یہاں پرپاندیکلر اس وقت بے تکویبہ پرپاندیکلر بھ کٹی کیوں بہج ہے؟ کیونکہ اس وقت انگل یہ ہے اس کا اپ victories are کیا کرے گا کام؟ اس پرپاندیکلر ہائپار بھ کٹنس تو وہی ہے بی اے بٹا سی پرپنڈیکیولر بٹا ہائپارٹوس اب آپ کو پتہ چل گیا سائن کا جو ریسپوکل کیا ہوتا ہے ہم کوشک سی کو لکھیں گے در کوشک سی کوشک سی اگر ہم یہی لکھیں گے کوشک سی ہو گیا یہ یہ والا تو ہم لکھیں گے ہائپارٹوس بٹا پرپنڈیکیولر وہ ہائپارٹوس بٹا پرپنڈیکیولر تو یہاں پر ہائپارٹوس جو ہے وہ خون ہے ہائپارٹوس ہے یہاں سی اے سی اے بٹا شاباش سی اے بٹا بی سی یعنی سی اے بٹا بی سی اے بٹا بی سی اے بٹا بی اب اسی طرح ہم نکالیں گے آپ یاد ہو گیا کاسی ہم نکالیں گے بیس بٹا ہائپارٹوس اب بٹا بیس کیا ہے شاباش بیس اس وقت کیا ہے بیس ہے بی سی بٹا سی اے بٹا سی اب کاس کا اپو ارسپوگل کیا ہاتا ہے سیکسی تو سیکسی کا مطلب یہ ہوا ہائپارٹوس بٹا بیس تو ہم لکھیں گے سی اے بٹا بی سی ٹھیک ہے اب ہم لکھیں گے تین آف سی جو انگل نکالیں گے تین آف سی یعنی اس پر نکالیں گے تین تین کس پر ہوتا ہے شاباش پرپنڈیکیولر بٹا بیس تو پرپنڈیکیولر کیا ہے اس وقت بی اے بٹا بی سی ٹھیک ہے بی اے بٹا بی سی تو اگر ہم تین کا اپوز لگیں کارٹ کارٹ آف سی اس ایکول ٹو شاباش بیس بٹا پرپنڈیکیولر یعنی بی سی بٹا بی بی سی بٹا بی بی سی بٹا بی بி سی بٹا بی بی سی بٹا بی یہ آیا آپ کا کوٹ تو یہاں پر بھی یہی آیا کہ سائن سی جو ہے وہ کوشک سی کا رسپوچل ہے سیکسی کا رسپوکل 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 ہے these are the six ratios how we remember these ratios and how we can find these relationship of these ratios in our triangle with their sides یہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اب ہم question پر جائیں گے جہاں پر ہم اگرسائز پہلی start کریں گے thank you